علی علی کردہ ملنگ چاہیدہ ہے مصہوم علی اسکردہ غم چاہیدہ ہے علی علی کردہ ملنگ چاہیدہ ہے مصہوم علی اسکردہ غم چاہیدہ ہے منظور ویڑے سوار کرنا ہے غازی دا منتہ علم چاہیدہ ہے بہت مہربانی جناب جناب بھائی میرے گوگے شاہ صاحب بڑے دور تو تشریف لائے آئے انہاں دی نظر میں ایک قطع کردہ پیامہ لائے انہاں دی عمر دراز کرے بہت اچھا سنوڑا ہے بہت مزا آیا ہے کامیاب مشہرہ ہو گیا ہوئے مبارک بات ہے میں ساتھوں میو دینا میں ماشاء اللہ جی او سفراندہ جانی شاہد او سفراندہ تھکیا میرے تھے جواسی میکھیان و چہسان جتے اٹھ سی باسی کیا ہوا تے ہائے ہائے کلوج سی او سفراندہ تھکیا میرے تھے جواسی میکھیان و چہسان جتے اٹھ سی باسی او کوئی دیں تا خیرین دا منظور چڑھ سی محسس بولا ساں ادا سی نا را سی تو جناب بھائی بدل ٹارڈی صاحب ملک جویر صاحب توجہ کرنی دوڑے تے تساں ملک علی صاحب جو یہ صاحب رئیس اعظم ایک آٹھ چاک کو جویر ملک صاحب بہت شکریہ حسن افزائی دا تساں پراں پراں ران دے آدھی ہو گئے اوی ایسا کی میں ہو سک دیا نیڑے تساں پراں پراں ران دے آدھی ہو گئے ایسا کی میں ہو سک دیا نیڑے اوی انہ کوئی نو سرے تائیں پارے دینے او نوے سجن بنائی نہیں جیڑے او کم زوران آل مناسب نو کھوڑے کال تے نت دے جیڑے اور منظور چگائیاں رانجے مجھیاں ڈولی آخر لے گئے کھیڑے بہت مہربانی جناف ملک جویر صاحب بہت مہربانی جناف کیا بات ہے ملک جویر صاحب زندہ بات مہربانی جناف انشاءاللہ تے مہربانی جناف منظور ملائے جناف رسمت اچھا شبال رانجے دی نظر کردہ پہاں دوڑا جناب توجہ کرنے گے اچھا شبال رانجے اچھا شبال رانجے صاحب دی میں نظر دوڑا کردہ پیما جا جی گوندل صاحب تو سبب سو تمہیں تان دوڑا ان سڑھوڑا میں تھک پوسنی ہو تھلائے کر حولی اور اکسار تیاندہ بھارے وہاں وہاں تھک پوسنی ساول ساؤنڈ سرویس میرے بیٹے سٹ چاک شمالی خدر آباد تو تو اڈتہیں آواز پہچا رہا ہے تھک پوسنی ہو تھلائے کر حولی اور اکسار تیاندہ بھارے ہاں ہنجو لڑن تی اکھ دا زان ہوندہ ہے بھاجویندی کجل دی تھارے ہاں تی بڑی کام دی گالے بھائی پاف مت تی اٹھے ڈھولنو سونا لگ دائے جازی اور کنڈلاندہ یجب نکھارے کاج مکھ دے تیلنو ظلفان ویچ منظورنو تانا مارے بہت ڈھولنو بہت ڈھولنو بہت ڈھولنو سائے بھائی شاہ صاحب دے میں ایک نظر چند فکر کردے پہما رسمت جایس صاحب میڈے دل دی اندر اے حسرت چروکی میں دلبر کوئن اپنا پرانہ بنایا وہیں بکواری رسٹنے دی ہاں چاکارے ہندہ۔ ساری زندگی نو سنو رسائیاں میڈے دل دینداری حسرت چروکی میں دل بڑ کو ابنہ پرانہں بدھائیاں جڈے دن در آسیاں آساتھو جنا olduğunu دکھی جند دن مان میڈے دل دینداری حسرت چروکی بڑ کو ابنہ پرانہ بڑائیاں اوہ ہکوار ہی رشنے دی ہاں چاہ کریں دا موت ساری زندگی نو سنو رسائیا اوہ دے رو سے کھا گائے میڈیا دھائیاتی جازی گوندل توجہ کرنی ملک جویر صاحب اوہ دے رو سے کھا گائے میڈیا دھائیاتی اوہ آکے نی پیندے غریبان دا جھاتی اوہ ہکوار ہی آون دا وادہ کریں دا سارے رات پھلان دی چادر وچھائیا میڈے دل جندہ رہ حسرت چروکی مندل بر کو اپنا پرانہ بنایا میڈے دل جندہ رہ حسرت چروکی مندل بر کو اپنا پرانہ بنایا اوہ ہکوار ہی رشنے دی ہاں چاہ کریں دا موت ساری زندگی نو سنو رسائیا اوہ ہاہ کیڑی غلطی ہوئیے آدے ویں سزا ہے شریکہ تومینے نساول دیوائے اوکھے ویلے میری تبان چاہ نا پینوں میں تینوں چاہ زندگی دا وارس بنایا میڈے دل جندہ رہ حسرت چروکی مندل بر کو اپنا پرانہ بنایا اوہ ہکوار ہی رشنے دی ہاں چاہ کریں دا موت ساری زندگی نو سنو رسائیا مطلب تتوجہ جناب ٹالڈی صاحب مجبور دے نال رسائیاں کرے چاہ ختم سارے رو سے جدائیاں کرے چاہ مجبور دے نال رسائیاں کرے چاہ ختم سارے رو سے جدائیاں کرے چاہ قرارہ نراز ہے تی میں تھے چھڑے نا اوہ دے نال منظور میں مقدی مکائیا میڈے دل دی اندار حسرت چروکی مندل بر کو اپنا پرانہ بنایا اوہ ہکوار ہی رشنے دی ہاں چاہ کریں دا موت ساری زندگی نو سنو رسائیا تے آن لائن میرے بڑے پیارے حضیز چھوٹے بھائی سنو دے پہنہ غاؤس سیال صاحب دے نظر دوڑا کردہ ماں ملک علی خان جو یہ صاحب دے فرمایش ہے میرے حضیز ہیں بات دے وچھ کافی دوڑ ہیں دے وچھو کتے ہیں دے ذکر کیتے نو دے میں اصل دلو جناب نو آئی سنونا چاہنا اللہ اللہ انشاءاللہ منظور راسی بے باکے مل نہیں پایا بے درد دردی مل نہیں پایا بے درد دردی اوہ بھامے روز چھنی وے کھا کے اوہ کتہ پائیں دریا کر پھار ونجے کدی ہو نہیں سکدا پا کے مہربانی جناب تے آخری دوڑا تا میں جناب تجھ آزت لینا زیادہ زحمت نہ دین دے میں تے بہت اچھ چنگے لکھاڑی بیٹھن میں موننو ٹائم دیما سٹے ہی دیما پتہ تینویے دل شیشہ ہوندہ ہے اوہ نت جان کے ٹھوکران لائی رکھنا ہے سعید شاہد جازی گوندلہ پتہ تینویے دل شیشہ ہوندہ ہے اوہ نت جان کے ٹھوکران لائی رکھنا ہے اوہ جازی جدہ بھن بٹھے ہوئے بعد کون جڑے سی اوہ انجے اپنی سائے تظمائی رکھنا ہے اوہ دا سکلوں کھا لیں کہ کسے غیر دا ہاتھ تھائی اوہ جیڑی دل وچلا پروائی رکھنا ہے منظور دی جورت تبالے چوکھین اوہ جیڑی نتمن بھار چوائی رکھنا ہے اوہ ہوا کیا بات ہے باغواں بان کے اپنے چمن کی آبرو لٹے کیا بات ہے اوہ ہوا عمران پردیشی دی نظر کرتا پیان جناب باغواں بان کے اپنے چمن کی آبرو لٹے چھوڑ دےو وقیدہ چمن والو ایسے نگے وہاں کے لئے بیٹا ٹائم بڑھا تھوڑا ویتے چلو بس با آخری دوڑا میں ماد رہ تو اس تک گب ہمیں مجبور کوئی نہیں کرے اپنا لگ دا غیرہیں ڈٹھا بیٹھ ہویا جناب شاہ صاحب دل نو بڑی تکلیف ہوئیے کیسے دا لگ دا بھی غیرہیں بیٹھ ہوئیے دل نو تکلیف تا ہون دی نا لڑنا سے بھیڑ سک دے بھیڑنا سے سک دے کاس اتنا سے گھل سک دے ماد بر آری بنا آئیے لگ دے نا کیا یا اوراں لا گھاتا یا پران گھار ہیک راکھو اوہ زائر پی وینی پی وینائیں اوہ ساڑھا دودھ بھی پینائیں پونکے وہاں واہاں دے میں قسم بھی چاوہاں تابینائیں مندہ منوینائیں غیر دی سونکے اوہ حیرانہ میرے دشمن ویجتوں خبریں ویکھیائیں گونکے اوہ منظور نو رکھ یادو روانگلہ کپنا لائیں چونکے اللہ علیہ